کیا آپ کو بھی آپ کی ایکس گرل فرنڈ کی یاد آتی ہے؟ دن رات اسی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ آپ اسے دور ہو گئے لیکن آپ کا دل ابھی بھی اسی کے لیے دڑکتا ہے؟ دوستو آپ نے اسے بھولانے کی لاکھ کوشش کی لیکن ہر بار آسفل ہوئے گسے میں آ کر بریک اپ تو کر لیا اور بدلے میں جو درد آپ کو ملا اسے سہنے میں آپ ٹوٹ گئے جب بھی آپ کسی کپل کو ساتھ میں دیکھتے ہیں تو نا چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں اس کی ہسی اس کی معصومیت آپ کو پریشان کر جاتی ہے آپ اس کی طرف کھیچے چلی جاتے ہیں لیکن پھر یاد آتا ہے آپ کو وہ پل جب آپ نے گسے میں آ کر نا جانے کیا کیا اسے بھلا برا کہتی ہے اور وہ ناراض ہو کر آپ سے دور ہو گئی اب آپ کو اپنے کیے پر پچتاوا ہے آپ بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے اس سے بات ہو جائے وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے لیکن آپ اسے دوبارہ اپنی لائف میں لانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی بھی اس سے پیار کرتے ہیں ویسے بھی اپنے پیار کو کون بولا پاتا ہے نا جانے کتنے یادگار لمح ہو وہ ساتھ میں آپ نے بتایا ہوگا جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے کا خواب دیکھا ہو وہ ہی جب اچانک سے لائف سے دور چلی جائے تو لگتا ہے کہ اب بچا ہی کیا ہے آپ اس کے ساتھ پھر سے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سبر رکھنے کی ضرورت ہے دوستو یہ بات آپ کو گارڈ باندھ لینی چاہیے کہ بریک اپ کے بعد ایکس کا دل پھر سے جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو پہلے سے کئی گناہ زیادہ کام کرنا ہوگا اور زیادہ سمجھ دینا ہوگا بھول کر بھی پچھلی گلتیوں کو دوہرانے سے بچنا ہوگا اگر آپ اس دوہران کوئی گلتی کرتے ہیں تو اس سے رشتہ شاید ہی جڑے کیونکہ وشواس کا بار بار ٹوٹنا صحیح نہیں ہوتا اگر آپ اس رشتے کو لنبے سمجھ تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہی جوڑنے کی کوشش کریں اگر سبک سکھانے یا کسی گلت منشا سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بلکل نہ کریں دوستو دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں کہ پرانی گلل فرنڈ کو آپ کیسے منا سکتے ہیں ایسی جانکاری پاتے رہنے کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور باتاتے ہیں آپ کو شروع سے نمبر ون پر ہے لڑکی کو سپیس دے دوستو جب سے وہ آپ سے روٹ گئی ہے آپ لگاتار اس کے سمپرک میں ہے تمام کوشش کر رہے ہیں اسے منانی کی کبھی فون میسیج تو کبھی ایسے مس اپنے دل کی بات اس تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ کوئی موقع نہیں چھوڑا آپ نے مانا کی آپ کا دل ٹوٹا ہے اور آپ اپنی بھاوناو کی وجہ سے خود اپنی نظروں سے گرتے جا رہے ہیں سب سے پہلے اپنے پرانی گرل فرنڈ سے سبھی طرح کے سمپرک ختم کر دیجئے ذرا ان کو بھی تو محسوس ہو کہ آپ کی کمی کیا ہے نہ فون نہ لیٹر نہ میسیج نہ سمس کچھ بھی نہیں کسی بھی طرح کا سمپرک نہیں حالانکہ یہ ذرا مشکل ہے لیکن یاد رکھئے کچھ دنوں بعد آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ شاید جو آپ نے کیا وہ صحیح تھا دوسرے نمبر پر ہے لڑکی سے کچھ دنوں کے بعد بات کریں دوستو کچھ سمئی بعد اپنی ایکس گرل فرنڈ کو فون کریں اور بات کریں اسے اس بات میں پوچھئے کہ کیا وہ دوست والا رشتہ رکھنا چاہے گی یعنی کیا آپ دونوں دوست بن کر ساتھ رہ سکتے ہیں اس کے جواب کا انتظار کریں آپ اپنے دونوں کے بیچ ختم ہو چکے رشتے کو لے کر اپنی اور سے مافی بھی مانگ سکتے ہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دونوں کے بیچ کچھ چیزیں بہتر ڈھنگ سے کی جا سکتی ہیں اس بات کا دیان رکھئے کہ آپ کو بات کرنے کا انداز نورمل ہونا چاہیے نمبر تین پر ہے لڑکی کے فیصلے کا سمبان کریں دوستو چاہے آپ کے بیچ کسی بھی وجہ سے رشتہ ختم ہوا لیکن اس کے فیصلے کا ہمیشہ سمبان کریں آپ اسے اس بات کے احساس نہ کرائیں کہ رشتہ ختم ہونے میں اس کی گلتی تھی یا پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر اس کے فیصلے کی قدر کرنا یہ دکھاتا ہے کہ آپ اپنے رشتے میں اماندار تھے اس سے پیار کرتے تھے اس لیے آپ اپنی نیجی سہمتی کو اندیکھی کرتے ہوئے اس کے فیصلے کی قدر کریں لیکن ہاں اگر اس کے زندگی میں اگر کوئی دوسرا آ گیا تو بھول کر بھی اس کے رشتے کو خراب نہ کریں نمبر چار پر ہے خود پر دلائے یقین دوستو بریک اپ کے بعد جب ایکس سے ملے تو اس کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ آپ نے اپنے رشتے کے بارے میں کافی سوچا اور خود کے اندر صدار کرنے کے لیے تیار ہے اپنے گلتیوں کو سویکار کرتے ہوئے کہے کہ آپ ان کارنوں کو جان گئے ہے کہ آخر کیوں آپ دونوں کے بیچ بریک اپ ہوا ساتھ ہی اس بات کا بھی وشواس دلائے کہ بھوشتے میں آپ ان گلتیوں کو نہیں دہرائیں گے جیسے آپ کو اس دن بتا کر جانا چاہیے تھا کہ آپ دوست کے ساتھ ٹرپ کا پلان کر رہے ہیں یا پھر میرے دیر سے گھر آنے سے تم کیوں ناراض رہتی تھی میں تمہارا خیال نہیں رکھ پاتا تھا ایکس کو یہ یقین دلائے کہ آگے سے آپ ایسی گلتی نہیں کریں گے اور ایسی ہر بات انہیں پہلے ہی بتا دیا کریں گے ساتھ ہی ان گلتیوں کو نہیں دورائیں گے جس سے اسے نراشہ ہوتی تھی اور کبھی بھی ان کی اند دیکھی نہیں کریں گے تو شاید وہ آپ کے ساتھ جڑنے کے بارے میں دوبارہ سوچ سکتے ہیں دوستو آپ کی کیا ویچار ہے اس مددے کے بارے میں اپنے ویچار ہمیں کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کر دیں اور ایسی جانکاری پاتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیں ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں ایک اور دلچسپ جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے اس ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے آپ کا دل سے دینے بہت